اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کسی کہا کہ اگر شوہر مالدر ہونے کے باوجود بھی بیوی کو ملازمت کا کہے تو اس میں کہا کرنا چاہیے دیکھیں بیوی کا سوال ہے اور ات کا سوال ہے کہ خامد سے خامد کہتا ہے ملازمت کرنے کو اور بیوی بلکل نہیں چاہتی کمانا کیونکہ یہ تو ذمہ دری مرد میں ہے ملازمت کرنے کی اور بیوی نہیں چاہتی ملازمت نہیں کرنا چاہتی اور وہ خامد کی حامدنی بھی کافی ہے اور پھر اس پہ جہاں پہ ملازمت کرنی ہے وہاں پہ مرد اور تین کٹھے ہیں دیکھیں اس پر اس مسئلے میں اس کی اطاعت لازم نہیں ہے اس لئے کہ بیوی کا خرچہ خامد کے ذمہ ہے اور بیوی پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے جس کام میں مردوں سے اختلاعات ہو جو کہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود وہ کام کیا جائے لہٰذا آپ اس مسئلے میں خامد کی طاعت نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت ضروری نہیں ہے چاہے وہ ماں باپ ہیں شہرہ کوئی بھی ہیں اگر شہر کے کما سکتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے پھر بھی شہر کمانے کے لئے کہہ رہا ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے ہم ہم مرد اور عورتیں کٹھے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے خامد کی طاعت اور خرچ کرنے کے وجہ سے ہی اس کی بیوی پر سربراہی حاصل ہے اس لئے اس کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ اس فانی دنیا کے مال حاصل کرنے کے لئے اپنی بیوی کو ایسا کام کرنے کے تکلید ہے جو شہرن بھی جائز نہ ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں آپ کو خامد کے حدایت سے نوازے آپ کے خامد کو حدایت سے نوازے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسائیں پر اپنی رحمتیں برسائیں تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ خامد کی ہی ذمہ داری ہے اور بیوی کو وہ فورس نہیں کر سکتا کام کرنے کے لئے اسلام علیکم